اسلام علیکم ناظرین آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس میں ہم پروین شاکر کی بیوگرافی پڑھیں گے پروین شاکر 22 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی ان کے اسلاف کو وطن ہندوستان کے صوبہ بہار میں تھا ان کے والد سید ساکب حسین خود بھی ایک شاعر تھے اور شاکر خلص تھا جس نسبت سے پروین شاکر اپنے نام کے ساتھ شاکر لکھا کرتی تھی برسگیر کی تحسین کے بعد ان کے والد پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں عباد ہوئے کیپٹو تائچلنگ گھر میں حاصل ہوئی اور بعد میں گرلز ہائی سکول کراچی میں داخلہ لیا پھر سرسید گرلز کالج آئیں انیس سو بھتر میں کراچی میں یونیورسٹی سے اہمی انگریزی کا امتحان پاس کیا پروین شاکر کی شاعری ایک نسل کے نمائنگی خودتی ہے اور ان کی شاعری کا مرکزی نکتہ عورت ہی رہی انیس سو ستر میں ان کا پہلا مجموعہ شاعری مجموعہ شبور شایع ہوا ان کی پہلے کتاب کو آدم جی کے ایوارڈ سے نوازا گیا ان کی شاعری میں ایک لڑکی کو بیوی ماں اور آخر میں ایک عورت انہیں کو ظاہر کیا گیا ایک نظر میں انہوں نے اپنے جوان بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں اس بات پہ شرم نہیں آنا چاہیے کہ آپ ایک شاعرہ کی طور پر معروف ہیں نہ کہ ایک والد کے بیٹے کی طور پر انہوں نے بغیر جسے سلے کے شاعری کی انہوں نے نصیر اری نامی شخص سے شادی کی لیکن وہ شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل پائی انہوں نے اپنے شاعری اس وقت کربناک اور دکھی لکھنا شروع کی جب ان کی علیدگی اپنے شہر سے ہوئی انہوں نے اپنی عمر کے 42 برسوں میں 27 برس شاعری کو نظر کی دو دسمبر 1992 کو اسلام آباد میں ایک سڑک کے حادثے کشکار ہو کر وہ خالق حقیقی سے جا ملیں اس طرح ایک تاریخ کا یہ باپ بھی بند ہو گیا لیکن آج بھی ان کی شاعری ہمارے درمیان اسی طرح موجود ہے